مارننگ ویدفرہ بہت سارے معیشت سے جڑے ہوئے جو بھی وجوہات ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک سے باہر جانے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی نہ کوئی گائیڈنس اپرچونیٹی یا کوئی نہ کوئی موقع ملے keeping this in view میں چونکہ نہیں چاہتی ہم بالکل نہیں اگر آپ سمجھتے آپ کسی ایک ایجنٹ کے پاس سلے جائیں گے جو آپ سے پیسے لے گا وہ آپ کو کہے گا میں آپ کو ڈنکی لگواؤں گا ادھر سے اس ملک میں اور ادھر سے اس ملک میں اور ادھر سے اس ملک میں اور آپ نکل جائیں گے یقین کیجئے آپ تو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنس ریپورٹس ہو چکے ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا آپ بترین صورتحال ہوتی ہے کبھی بھی ایسے کسی شخص کے اوپر اعتبار نہ کریں کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے ہم نے یہاں پر دعوت دیئے ایک ایسے ایمیگریشن کنسلٹنٹ کو جو پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں آپ کے بھی جو سوال ہیں کوشش کیے ہم نے کہ ان تمام سوالات کو ہم یہاں پر آج یہاں پر ڈسکس کر سکیں اگر آپ کا انٹریسٹ ہے اور آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سٹے ٹیون کیونکہ ہم تقریباً وہ سارے سوال پوچھنا والے ہیں جو کیا آپ کے ذہن میں ہیں میرے ساتھ ہیں پازل گردے جی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایمیگریشن جو ہے یہ آسان کام ہے اور ایمیگریشن اگر آج کل جو لوگ سوچ رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں تو کہاں کا سوچ رہے ہیں اور پلان کریں ایمیگریشن کے لئے کنسسٹنسی چاہیے اگر ہم اسے کہیں گے آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہمیں صرف کنسسٹنٹ ہونے ہیں اور اگر ہم کنٹریس کی بات کریں اور اگر ہم کنٹریس کی بات کریں اسٹریلیا is one option Canada is one option New Zealand is one option Canada is the best option reason being کہ پیشلے in last 20 years Canada has given citizenship to over 4 million people اور پاکستانی اس میں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں so we have a large number of Pakistanis جنہوں نے Canadian citizenship لیا اور citizenship لینے کا جو ٹائم ہے Canada's that is probably the shortest in the whole west in general جب آپ کی پی آر ہو جاتی ہے پی آر کے بعد آپ نے صرف 3 سال گزارنے ہیں to qualify for citizenship جو کہ ہم سب کا ultimate goal ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بینیفٹس کی بھی بات کریں کہ وہاں رہنے کے کیا بینیفٹس ہیں تو Canada آپ کو چائلڈ کے کے رام پر آپ کو پیسے ملتے ہیں پر چائلڈ آپ کو سیونہ کنید پرہ رہے ہیں تیٹھی ملتے ہیں نیویمگرنٹس کو آج آئیین آج آئیین یا آج آگر آپ پر جارہ رہے ہیں کل کو خدانہ خاصتہ کسی کی جارہ جاتی تو گورممنٹ کا پروگرم ہے اپلائمنٹ کیشفیت پرچنک کے نام سے گورممنٹ آپ کو آپ کی سیلری کو پی آج نیشت کے سیوئی پرسنٹ پی آج نیشت کے نام سے پر منت سے سیوئی آجنسی ملتے ہیں اگر آپ نے کبھی بھی trade change کرنا ہے اگر آپ plumber ہیں آپ electrician کی طرف جانا چاہ رہے ہیں transition کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے باس کوئی بھی skill نہیں ہے آپ skill سیکھنا چاہ رہے ہیں تو government آپ کو assist کرتی ہے نہ صرف کیا آپ کی training کے پیسے دیتی ہے بلکہ آپ کو پیسے دیتی ہے to survive to run your expenses so it's easier to settle پیسے بھی لیتی ہے اس میں کافی زیادہ portion grant کا ہوتا ہے اور جو آپ نے return کرنا ہوتا ہے that's about 30% لیکن it's only once you land a job and وہ بھی کچھ پروگرمز ہیں جس میں آپ کو واپس کرنا ہے اور کچھ پروگرمز ہیں جس میں آپ کو واپس نہیں کرنا right اب ہم اس کی بات کری رہے ہیں تو OSAP کے نام سے ontario کا ایک اپنا پروگرم ہے اپنے ریزیدنٹس کے لیے پروینشنل ریزیدنٹس کے لیے where they offer degrees کافی زیادہ ایسے بھی امیگرنٹس ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں ہمارے کلائنٹس جو جاتے ہیں اگر انہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو وہی سجیسٹ کہ آپ کالیج میں چلے رہے ہیں تاکہ آپ جا کے وہاں پہ ڈگری بھی کر لیں گرنمنٹ آپ کو پی بھی کرے گی اور اس ڈگری کرنے کے بعد آپ پراپرلی مین سٹریم میں جا کے جاب لے سکتے ہیں انستید کہ آپ کو جا کے وہاں پہ سٹرگل کرنا پڑے ایک جنرل جو ہماری پرسپشن بنی ہے کہ سب نے جانا ہے اور سب نے مزوری کرنی ہے مزوری کرنی ہے اور اچھی جوپس ملتی ہیں لوگوں کو ان کینیڈا در اینڈا ایک اوٹوہ میں ہے OCICS کے نام سے اور ایک اسنس کے نام سے ہے ہیلیفیکس میں 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 لوگوں کو منٹور کرتا ہوں جو نئے امیگرنٹس آتے ہیں اور نئے ریفیجیز جو آتے ہیں اور پیپلے آپ میند ہرڈلز میں سٹک رہتے ہیں وہ اپنے سٹک رہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے ہمیں انگلیش نہیں آتی ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کیسے ہم الیکریشن کیوں بن جائے ہم یہ کام کیوں کر لیں کیوں کر لیں ایک تو آپ سمجھ نہیں کوشش کریں کہ آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اپنا تھوڑا سا دماغ آپ کھول کے رکھیں کہ آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے بی ایڈاپٹیبل نئی چیزیں ہیں اور وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں سوسائٹی میں لوگوں کو جج کیا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح سے جج نہیں کیا جاتا اور جو بندہ جتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ پہ کر رہے ہیں پلمبر کو اگر ایک جنرل سی ایک بڑی مثال لے لیتے ہیں اگر پلمبر کو صرف اس لیے بلائیں کہ کوئی لیکیج ہے اس نے آ کے چیک کرنا ہے تو ایفریج his appointment will cost you 100 to 150 dollar اور میبی he will take like 30 minutes to do that job اور کوئی اسی skill set آپ کو چاہیے جانے کے لیے there are two steps ایک ہے qualify کرنا اگر ہم امیگریشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ skilled امیگریشن کی بات کر رہے ہیں skilled امیگریشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ PNP programs کی بات کر رہے ہیں یہ کس میں اپلائی کر رہے ہیں اگر ہم نے امیگریشن کر رہی ہیں in whole let's start with the immigration not only Canada generally immigration general immigration to Canada اگر ہم نے کینیڈا کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو basic criteria ہے وہ ہے کہ 14 years کی آپ کی education ہونی چاہیے and then you would be able to qualify to be in express entry six bands ہمیں چاہیے in reading, writing, speaking and listening ہمارے ہاں تھوڑا سا لوگ ڈر جاتے ہیں iELTS کا نام آتا ہے کہ پتہ نہیں اب انگلیش ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے exam دے سکیں گے it's not like that اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کر لیں گے وہ پہلے سی لوگ ہمتھار جاتے ہیں اب اگر ہم امیگریشن پرگرم let's say Canada اگر ہم امیگریشن پرگرم کیونکہ کیونکہ امیگریشن پرگرم which is for skilled workers which is open throughout past six seven years like PNP or Express Entry program they started in 2016 since then it's open till today and Australia they open certain streams then they close then they open more then they close so you need to work within those timelines Canada is open if you have documentation ready and then you come in the pool you will stay part of that pool till you qualify or improve or there is no disqualification as such they don't close that category but cap 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 it's a competitive world yes competition is a lot competition 10 years before Canada didn't get so much information on YouTube and on cities didn't get so much information even if 14 or 15 years before I was starting my process and I was going to go then it was hard to find that information now there is a lot of information available even if you can pick your cities where you want to go now coming back to our topic immigration we have options main program is Federal Skilled Worker Program our Express Entry which is a point based system in that point based system minimum education 14 years IELTS which is our degree we assess from Canada we call it educational credential assessment ECA to enter in the pool now if we have another pathway to do it through provincial nomination programs PNP's is that all provinces get a mandate from the federal government in Canada the immigration program runs on two levels one is provincial level one is on federal level so the federal government set our target every year that we have 5,000,000 immigrants from the outside now every province divides every province between 15,000 and let's say Nova Scotia for say this year they are targeting 20,000 people now they will open their own streams that we need doctors we need assistance we need sales professionals we need insurance brokers in different streams we need bankers and if our points are low we can go through or take root of provincial nomination program and what happens is that we get more points and then we qualify in the mainstream now they have age factor and point system and if you have work experience then you have points so you have more points so qualify what is the problem of this problem? one thing is that we give a job offer and those job offers need to be through LMI approved there is another 40,000,000,000 I often say they don't get money reason is that companies need funding this is their way to pool in funds from different candidates they take money what I suggest what I suggest to our clients if you want to skip LMI all together there are companies who are government approved which can issue LMI exempt work permit you can issue in companies walk in if you land a job they can issue your work permit and you don't need $1 instead you buy LMI and LMI is a complex process it's not that straight forward when you get LMI even if you get LMI and your work permit then you need to run payroll for a year you have to pay your tax and the employer will go to your employer you have to pay so that that on an average costs around $1,000 so it's it's a bit expensive and other than if you take visitor visa here in the last year some clients have a genuine experience in the middle East they found genuine work visas from trucking companies these are the areas where there is of we talk about red seal programs trade jobs trucking labor labor farm labor agricultural labor labor in areas people qualify because electricians have 5th 8th not math or red seal exams qualify and how do certifications do how do that work in Canada no program without IELTS qualify any given day or any given time English English can be province to province or program to program to qualify for any program to qualify for any program regardless if we go to red seal through if we go to red seal when we go to asylum or refugee claim and asylum they are not giving Canada they refuse very quickly so don't think that you go to asylum and then our government has promised that if you go to asylum apply then your passport will not renew and then you will have difficulty getting services so don't go to that route instead now we give another study permit but then keep it for one year after the study permit you get a post graduate work permit and that is a year if you get a job in that year you get a job on the base you have a different program CEC Canadian Experience Class you qualify but again we have to have IELTS let's say that we are focusing on going abroad then we have Europe's side is open now now Germany has opportunity card started which initially is one year which can go up to three years and you can work part-time and full-time and the interesting part is that those who are below 36 can apply six points don't need to apply but again you need to IELTS and not for 36 people in 36 you will lose two points in your age they will lose that program open in Shenzhen region there are European countries like Lithuania and Poland Albania and there are visas open for that you can hire consultants and get our services but you can also apply online how can you apply online how can you apply Europe's website Europe's website is called Europass if you google go to your resume and make your format that you can make your resume and apply and you can apply yourself like if you are consulting we will almost follow the same process that we will make your resume and contact employees which you can do people ask Lithuania Poland Albania Eastern Europe how are jobs in these countries how are jobs in these countries citizens they go for better opportunities they go for Germany they go for Italy they go for France they move to Canada they go for US they go for Australia they go for Australia so there is a room created for you and they are not going and they are not going also going Bangladesh and other people there is a competition but if you are consistently working then you can go somewhere let's talk about money now how much money will it be and how much investment will it be because everyone thinks it will be easy but it is not it is a costly procedure you are doing from one place but before we have to take a break and we will have a break later there is a magic a gold so as there is there is موسیقی